جیہاں مخوٹک کتنے دن چلے گا طالبان ایک اور افغانستان میں بدلاؤ کی بات کر رہا ہے تو دوسری اور لوگوں پر کوڑے اور گولیاں برسا رہا ہے طالبان نے افغانستان کا نام بدل دیا ہے اور اب سرکار بنانے کی تیاری کر رہا اور یہ صاف کر دیا ہے کہ کوئی لوگ تنتر نہیں ہوگا اور شریعت قانون کے حساب سے ہی دیش چلے گا تو ایک طرف بدلاؤ کی بولی ہے دوسری طرف شریعت کی گولی ہے کیونکہ جس طرح سے شریعت کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں پر تھوپتا ہے طالبان اسی کی وجہ سے لوگ ایسے دیش ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بھیاوت تصویریں کچھ اور دکھائیں جلدی سے آپ کو بتاتے تھے گوربھارٹی اور عاشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سپریہ شرینیت کانگریس پارٹی سے جڑ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے مانتہ دے گا کیا طالبان کو بھارت طالبان ون میں یعنی جب 1996 سے لے کر 2000-2001 تک ان کا تھا شاسن پاکستان سعودی عرب اور UAE ایسے تین ملک جنہوں نے انہیں مانتہ دی تھی اب ابھی تک کالبان 2 میں حالانکہ ابھی سرکار بھی نہیں بنی ہے ان کی لیکن دیکھئے بیتابی پاکستان چین اور روس کی اسی لئے تو شک ہوتا ہے ان دیشوں پر پاکستان چین اور روس نے ابھی سے ہی مانتہ دے دی ہے گوربھارٹی اور عاشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سپریہ شرینیت ہمارے ساتھ پروکتہ کانگریس پارٹی کی چودری افتقار پروکتہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شوک سجنہار صاحب پور راجنائک جڑ رہے ہیں سشان سرین جی پور راجنائک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں مجھے لگتا ہے ہمارے درشکوں کو بھی اور خاص طور پر چودری افتقار کو دکھانا چاہیے ہم کچھ ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ ویڈیوز زرہ دکھائیے زرہ اس کو پلے آؤٹ کیجئے بتاتے ہیں آپ کو یہ پورٹ کی تصویریں ہیں الگ الگ جگہوں کی تصویریں ہیں جہاں پر یو ایس اور یو کے کی آمی یو ایس اور یو کے دونوں کی ہی آمی کے سامنے لوگ اپنے اپنے پاسپورٹ لے کر کسی طرح سے وہاں پر گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو اسی میں ایک محلہ اپنی بچی کو وہاں پر سوپتی ہے آمی کو اب کلپ نہ کیجئے کتنا درد ہوگا کتنا بھے ہوگا کتنا خوف ہوگا جس کی وجہ سے اپنی بیٹی کو وہ دینے کو تیار ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالو ہمیں یہاں سے جل سے جل نکالو یہ وائرل ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ افغانستان کا ہے جس میں ایک محلہ اپنی بچی کو سوپتی ہے آمی کو وہاں پر اور کہتی ہے کسی طرح سے ہمیں یہاں پر نکالو یو ایس اور یوکے کی یہ آمی ہے افتقار صاحب یہ تصویریں کچھ کہتی ہیں آپ کے ضمیر کو یا نہیں کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہم یہاں پر ایک بحث کرنے نکلے ہیں نہ تو ہم اپنے ضمیروں کا سعودہ کریں گے نہ ضمیر کے خلاف بات کریں گے آپ نے بہت اچھا موضوع چونہ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا ایک بڑی ڈیبیٹ میں اچھے بڑے چینل ہیں آپ نے مجھے وہاں پر بلانا ہے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو قابل ائرپورٹ کی تصویریں آپ مجھے دکھا رہی ہیں یہ سچی بات ہے کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے کہ دس لاکھ افغانی بھی انہی لوگوں نے مارے تھے ڈیزی کٹر بم اور کس طرح کی حالاتیں انہوں نے وہاں پر کی ایک ایموشنل بلیک میلن بات ہو رہی ہے کہ ایک بچی آپ کو سانپ رہ گیا میں تو صاف صاف کرتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم پاکستان اور انڈیا میں ائرپورٹ کھول دیں اور جہاز کھڑا کرتے ہیں اور کہیں کہ آؤ امریکہ چریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس سے زیادہ راش ہو ہاں پہ ائرپورٹوں پہ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹیز پہ اینڈ پہ جب انہوں لٹری ویزا کھولیں تو دنیا بھر کے لوگ جو ہیں لائنوں میں کھڑے ہوگئے اپنی آنکھوں پر آپ نے کون سا پردہ ڈالا ہے جو انسانیت بھی اب بہت دور چھوٹ گئی ہے آپ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے ملک کی بات کیجئے صاحب ہندوستان میں کوئی ایسے کتار میں نہیں لگتا امریکہ جانے کے لئے آپ نے کون سا پردہ لگا رکھا ہے کہ آپ کو یہ تصویریں پریشان نہیں کرتی آپ کا ضمیر نہیں جاتا سن لی سر آپ کی بات سمجھ بھی لی کہ آپ کا آپ کا دائرہ سمجھ لیا آپ کا دائرہ سمجھ لیا آپ کا دائرہ صرف اتنا ہے آپ کا دائرہ اتنا ہے کہ تالیبانی اور کٹر وادی لوگ آپ کو پسند آتے ہیں کیونکہ آپ کی مزاج سے ملک آتے ہیں اس پورے علاقے میں انڈریسٹ کرنا آپ اس لئے بات نہیں کرنے دیتے ہیں آپ اس لئے بات نہیں کرنے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا میں آپ سے جو پوچھ رہی ہوں بتائیے کہ کیوں ججن منا رہے ہیں عمران خان آپ ان کی پارٹی کے پروفتہ ہیں نا بتائیے کیوں ججن منا رہے ہیں لوگوں کی بروادی پر میں نے جا کے وہاں پہ بم پڑھائی آپ نے جا کے اپنی فوجیں بھیجی بھارت نے وہاں پہ انویسٹ کیا ملین ڈالرز لگائے امریکہ نے ٹریلینز لگائے ہم نے سینہ بھیجی آپ نے جہادی بھیجے آپ نے جہادی بھیجے اشرف غنی نے خود بتایا دس ہزار افہ آپ نے جہادی بھیجے ایسی او کی سمٹ میں انہوں نے بتایا تھا جشن کی وجہ بتائیے نا جب پوری دنیا تالیبان کو لے کر چندت ہے ایک سکتہ آواز ان کی نیچی کیجئے ایک ساتھ نہیں بولتے ہم لوگ یہ ہندوستان ہے جب میں سوال کر رہی ہوں تو میں بولوں گی جب آپ جواب دیں گے تو آپ بول لیجے گا میرا سوال آپ سے سیدھا ہے اس سے پہلے کہ آپ انڈیا پر ایسے لکھیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ جشن کیوں منا رہے ہیں جب تالیبان کو لے کر پوری دنیا چندت ہے ہاتھیاروں کے ساتھ کوئی کسی پر راج کرتا ہے جنتہ کو ایسے خوف میں ڈالتا ہے پوری دنیا اس کو لے کر چندت ہے اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی بیڑیوں سے آزاد ہو گیا افغانستان کیوں جشن منا رہے ہیں سیدھا جواب دیجئے گا سیدھا جواب یہ ہے کہ افغانیوں نے لڑائی لڑی ہے اور جیتے ہیں 20 سال کی جیتے ہیں ان کو بھی جواب دیجئے اور ہندوستان کس طرح سے اسے دیکھ رہا ہے وہ بھی بتائیں انجیلا جی دیکھئے ہیں میں ان کو تو جواب دوں گا لیکن آج تک دیش کا سب سے زیادہ دیکھے جانا والا چینل ہے اور سرکار کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے آج سرکار کی پراتمکتہ یہ سنشت کرنا ہے کہ ہر ایک بھارتی ہے بھارت کی دھرتی پہ آئے سرکشت آئے اور اسی لیے ہماری سرکار لگی ہوئی ہے اور ایک سو بانوے بھارتی ہے بھارت آ چکے تھے آگے بھی یہ آپریشن جاری رہی گا اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے اگر آتنگواد میں کسی کو اببو مانا گیا ہے اگر آتنگواد کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے تو وہ پاکستان ہے تو لازمی ہے انجیلا جی ان کو در نہیں لگے گا آتنگوادیوں سے ایک سمانتہ اور بھی ہے جہاں بھارت کا جو لوگتنت رہے وہ ہیومن رائٹس میں بلیو کرتا ہے ان کے یہاں ہیومن رائٹس نہیں ہوتے ان کے یہاں کیول ہیومن رائٹس وائیلیشن ہوتا ہے اور ان کی یاد داشت کو ترو تازہ کر دوں امران خان کہتے ہیں امریکہ جا کے کی چالیس ہزار آتنگوادی پاکستان کی بھومی پہ ہیں آپریٹ کر رہے ہیں سوچئے ایسے ملک کے جو نمائندے ہیں ان سے ہمیں چرچہ کرنی پڑتی ہے اور انہوں نے ایک درد دکھایا لیکن آج مکھے بات ہے بھارت کی طرف سے ایک بات کہہ دوں میں آپ کی جواب کے لئے آؤں گی آپ اپنی باری میں پلیز بولیں بیچ میں نہیں بولیں گے چوزری آپ پاکستان میں ہوں گے یہاں بھارت میں آپ کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی باری میں بولیں گے آپ کی بات سننے کے لئے بیٹے ہوئے آپ پاکستان سے آپ کے مہمات آتھوں میں آپ کو اچھی طریقے سے ایک زمان پوچھیں گے چلیے اچھا نہیں چوزری جی اپنی باری میں بات کریے چھوزری اپنی باری میں بولیں بھارت کے چینل پر دھلیو دیکھئے میں کیول ایک بات ضرور کہوں گا بھارت کا جو لوگتانتر ہے اس کی آستہ ہمیشہ جو لوگتانترک مل ہیں اس میں ہے اور جس طرح سے ہمارے سامدے ویڈیوز چل رہے ہیں کہ مہلاؤں کے ساتھ اتپیڑن کیا جا رہا ہے یہ چنتہ کا سبب ہے اور بھارت یہ سنشت کرے گا کہ نہ کیول ہمارے جو ناغرک ہیں وہ واپس آئیں بلکہ ایک ایسی سٹی بنے جہاں پہ ہر مہلا ہر بچے کو ایک ایسا واتوران ملے کہ وہ آگے بڑھ سکے یہ پاکستان نہیں کرے گا پاکستان تو چاہے گا کی پورے وشیو میں آتنگواد کا ہی بول بالا ہو اور انت کروں گا ایک بات سے چودری جی آپ کو معلوم ہے آپ کی credibility آپ کی وشفستنیتہ شوندے کیوں ہیں کیونکہ بہت بڑا ہاتھ یہ ساری جو گھٹا ہے ہو رہی ہیں اس میں جو پاکستان sponsored terrorism ہے جس کا گھنونا چہرہ United Nations میں سمیں سمیں پہ بھارت نے اجاگر کیا ہے آپ کا بھی ہے اور اسی لیے آپ کو آج معافی مانگنی چاہیے ہر اس دیش میں جہاں پہ آتنگوادی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں سپریہ شی نے سپریہ شی نے کانگریس پارٹی کس نظریے سے اسے دیکھ رہی ہے اور آپ کیا کہیں گے ایک بھارتی ناغرے انجنا جی انجنا جی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں گورو بھارٹیا سے بہت سارے وشیوں پر گہرہ مطبید رکھتی ہوں لیکن میں کسی بھی پاکستانی کو یہاں پر بیٹھ کر ہمیں ڈیموکرسی کا پارٹ نہیں پڑھانے دوں گی اس میں ہم دونوں لوگ کھڑے ہو کر آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھائیں گے آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے ملینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہاں کیونکہ ہماری شانتی میں چونی ہوئی سرکاروں میں اور پرجا تینٹر میں بھارت کا آستہ ہے اس لیے ہم نے انویسٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی آپ نے حالت دیکھی ہے محلاؤ کی آپ ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے جو افغانستان میں ہوتا ہے آپ ان کی آپ پر پیروی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے کس حمد سے یہ کہا چپ رہیے آپ ایک منٹ آپ نے کس حمد سے یہ کہا چپ رہیے آپ چپ رہیے اور میری بات سنیے آپ نے کس حمد سے یہاں پر یہ کھڑے ہو کر کہا امریکہ کے سامنے پاکستانی اور بھارتیوں کو کھڑے کر تو سب جانا چاہتے ہیں پاکستانی ہر ضرور جانا چاہے گا امریکہ کوئی ہندوستانی اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا ہے یہ کان کھول کے سن لیجئے آپ ایک بات یاد رکھئے گا آپ نے ساپوں کو دودھ پلایا ہے وہی ساپ آپ کو ڈسیں گے آپ نے اگرواد کو جو گھنونہ رنگ دیا ہے وہی اگرواد آپ کو ختم کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ آپ چین کے بل پر اٹھلا رہے ہیں اسی کے بل پر آپ افغانستان کو اکسار ہیں سب جانتے ہیں کہ بھارت بیرودی اگروادی ایکٹیوٹیز چاہے وہ جیش محمد ہو چاہے وہ لشکر تائبہ ہو چاہے وہ تالیبان ہو وہ سب پاکستان کی سرزمی سے چلتا ہے آپ یہاں پر آ کر ہمیں پاٹ پڑھانا بند کریے میں سب سے پہلے تو پاکستان کے جو پروکتہ ہیں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی مت کریے گا نام لینے میں ہمیں بڑا فکر ہندوستانی ہونے پر آپ امریکہ بھاگنا چاہتے ہوں کہ ہم کہیں نہیں بھاگنا چاہتے ہیں پہلی بات دوسری بات انجرہ جی میں ایک بھارتی ہونے کے ناتے اپنی سرکار سے یہ امید کرتی ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہوگا کلیاریفائی کرے گی اپنی پوزیشن افغانستان پر تالیبان پر کیونکہ یہ ضروری ہے آج دیش کو جاننا ہے کہ ہماری سرکار کی کیا پوزیشن ہے ہمیں نیوز چینل سے نہیں جاننا ہے ہم نے ایک سرکار چنی ہے اس سرکار کو لوگتانترک پجاتانترک دھنگ سے چنا گیا ہے at some stage سب لوگ جاننا چاہیں گے کہ سرکار کا کیا stand ہے اس پر کیونکہ کچھ خبریں آئیں ہیں سوطروں کے مادیم سے کہ دعا میں بات چیت ہوئی ہے یا رشاہ میں ہوئی ہے I think ہر انڈین جاننا چاہے گا ہماری سرکار کا اس پر کیا مت ہے کیونکہ یہ گھور human rights violations ہو رہے ہیں کیا ہم ان کو recognize کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور اس کا جواب ویدیش نیتی کے تہر صرف چڑی ہوئی سرکار دے سکتی اس کا جواب وپکش نہیں دے سکتا ہے جلدی سے گورف جی ایک جواب پھر میں عشوک سرجنہار جی اور سوشان سردین جی دونوں سے پوچھوں گی ہندوستان کا stand کیا ہونا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے تو بھارت کتنا مجبوط لوگتنطر ہے اس کا ادھارن سپریہ جی نے اسی debate میں دیا اور انہوں نے ایک آدرش بات کہی کہ جب کوئی بھاری راجک تتو ایک چرچہ میں شامل ہو جاتا ہے تو بھارت کا جو ستر روڑ دل ہے اور وپکش ہے وہ ایک جھٹ ہو جاتا ہے اور انجرہ جی جب بھی بھارت میں ستر روڑ پکش اور وپکش ایک ہوا ہے نہ پاکستان کا نقشہ بھی بدل گیا ہے تو یہ ایک چیتاونی بھی ان کے لیے ہے سپریہ جی نے ایک بات اور پوچھی ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ان کی چنتہ ہے وہ چنتہ ہر ناغرک کی ہے سرکار کی بھی ہے اور وپکش کی بھی ایک ایک بھارتیوں کو واپس لائے جائے گا اور یہ سرکار ہو چاہے وہ وپکش بھی ہو وہ رکے گا نہیں جب تک یہ ہر بھارتیوں واپس نہ آئے جہاں تک ویدیش ڈیتی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کانگریس کی پروکتہ اس بات کی نزاکک کو سمجھ پائیں گے ہر چیز کا ایک صحیح سمیں ہوتا ہے جو ستی افغانستان میں بنی ہوئی ہے اس پہ کلوز مونیٹرنگ سرکار دوارہ کی جا رہی ہے اور جو دیش کے حط میں ہوگا اور جب آخری ناغرک ہمارا بھارت کی دھرتی پہ واپس آ جائے گا ضرور ہماری ویدیش ڈیتی بھی بلکل پشتتہ سے ہر ناغرک کے سامنے رکھ دی جائے گی کیونکہ یہ اس کا عدھکار ہے لیکن یہ مانے گی کی اگر اس میں جلد بازی کری اور اس سے جو ہمارے بھارتیے بھائی بہن وہاں ہیں جو فسے ہوئے ان کی جان کو کھترہ ہوتا ہے تو یہ بھی اچھت نہیں ہوگا اسی لیے اس طرح کی باتیں بڑی ذمہ داری سے کی جاتی ہیں اور پروکتہ ہونے کے ناتے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آج افسر نہیں ہے آج اپنے آپ کو روک کے وہی بات کہیں جس سے کی ایک بڑا سندیش دیش میں بھی جائے اور جو بھارتی افغانستان میں ہے ان تک بھی جائے اشوک سجنہار صاحب سشان سرین صاحب بھارت کو ایسے وقت پر کیا کرنا چاہیے صحیح سٹراتیجی کیا ہے جو ابھی اب ہم دیکھ رہے ہیں پندرہ اگر سے آج چار دن بیٹ جانے کے بعد اشوک جی جی دیکھیں میں دو اس میں کہنا چاہوں گا دو باتیں کہنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دے تو انہوں نے جو ٹپنی کی تھی ہمارے پاکستان کے جو ریپریزنٹیٹ ہے جو بھارت نے ملینز آف ڈالرز وہاں بھیجے ہیں دیکھیں ہم بھارت نے ملینز نہیں بھیجے ہیں بھارت نے بلینز ڈالرز بھیجے ہیں تین بلین ڈالر بھیجے ہیں وہاں پر ڈیم بنایا ہے جس سے ان کو پانی مل رہا ہے افغانستان کے لوگوں کو جس سے ان کو بجلی مل رہی ہے جس سے ان کی کھیتی باری ہو رہی ہے ہم نے ایک ٹرانسمیشن لائن بنائی ہے پولے کمری سے جس سے کی کابل میں الیکٹریسٹی آتی ہے بجلی آتی ہے تو دیکھیں جو ہمارا کام ہے ہم نے وہاں پر ہسپٹل بنایا ہے کلینک بنایا ہے سکول بنایا ہے بلینز ہم نے استعمال کیے ہیں جو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہتر ہو پاکستان نے کیا کیا ہے پاکستان نے دہشتگردوں کو بھیجا ہے آتنکیوں کو بھیجا ہے وہاں پر آتنکیوں کو آپ نے یہاں پناہ دی ہے ان کو سب کچھ چاہے وہ اسلہ ہو چاہے ویپن ایکوپمنٹ سب ہی کچھ دیا ہے دیکھیں بھارت نے پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جیسے ست نڈیلا دیا ہے سندر پچائی دیا ہے اندرانوی دی ہے انہوں نے کیا دیا ہے کیول جہاں بھی کوئی دہشتگردی کا ماملہ ہوتا ہے آتنکی ماملہ ہوتا ہے اس کی قڑی پاکستان سے جاکر جڑ جاتی ہے دوسرا آپ نے جو پرشنی پوچھا ہے مجھ سے انجنہ جی جو کیا بھارت کی نیتی ہونی چاہیے ویدیش نیتی تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھئے پندرہ تاریخ کو اشرف گھنی صاحب وہاں سے نکلے ہیں پندرہ تاریخ تالیبان وہاں پر آیا ہے تالیبان ابھی تک پندرہ سولہ ستارہ پانچ دن میں اپنی سرکار بھی نہیں بنا پایا ہے تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا انتظار کرنا ہوگا ہمیں کوئی اتنی جلدبازی نہیں ہے کوئی اتنا اتاولہ پن نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا ان کی سرکار میں کون آتا ہے دیکھئے تالیبان بھی جسے کہا جاتا ہے ایک یونیفائیڈ انٹیٹی نہیں ہے اس میں القاعدہ بھی ہے اس میں جیش بھی ہے اس میں لشکر بھی ہے یہ دیکھنا پڑے گا اس میں کون کون سے ہیں جو کی حصے اس میں لیتے ہیں جن کا کیا کیا پرباب ہے دوسری بات ہے جب تک سرکار آئے گی اس کے بعد اس کی نیتی دیکھئے پریس کون فرنس نیتی نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی نیتی وہ بتائیں جو مانا ودکاروں کا ہم کیسے محلائے ہیں ان کا کیسے سرکشن کریں گے کیا ہماری زمین اور دیشوں میں آتنکی گھٹناو کرنے کے لیے ہماری استعمال ہوگی کیا یہ ایک اپی سینٹر آف گلوبل ٹیرررزم بنے گا یہ سب ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہم اپنی نیتی کریں گے جو ان کو ریکنائز کرنا نہیں کرنا وہ دور کی بات ہے ابھی جو کام ہے جو اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے وہ جو میری خیال سے بخوبی کر رہے ہے واپس لانا ہے سوشان سرین صاحب لیکن ایک وش بھر میں آواز اٹھ رہی ہے وہاں پر مہلائیں تاکت دکھا رہی ہیں احمد دکھا رہی کچھ تصویریں ہم بھی دکھا سکتے کیسے وہ سکتے رہی ہیں کیا کوئی رول ہو سکتا ہے انڈیا کا اس نازک وقت پہ دکھا میرے کل سب سے پہلی نوٹ مکتر تصویر مکتر تصویر مکتر رہے ہیں اور جو وہاں پر منورٹی کمیونٹیز ہیں ہندو سکھ اور اس کے بعد جو افران وہاں سے نکلنا چاہرہے ہیں ان کو نکالا جائیں میرے کہ یہ ساتھ نکھتا ہے اور جانت مجھے سمجھ میں آیا غورب نے بھی یہی بات کی کہ ہم کو جو سرکار ہے اس کو بلحال اپنی جو نیتی ہے اس کو سپشت کرنے کے بجائے سب سے پہلے یہ کام پورا کرنا چاہیے میں کہ سرکار نے شکریہ بھارت بھی گیا ہوا تھا بھارت کو نیوتا تھا اور وہاں پر جو بھی informal level پر بات چیت ہوئی وہ ہوئی فورمال level پر political level پر کوئی بات چیت ابھی تک نہیں ہوئی ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہاں کچھ لائز of communication برور کھلی ہیں وہ سمام لوگوں کے ساتھ دھار کیا ہے ان کی کیا نیتیا رہے گی ان کی سرکار کا سوروپ کیا ہے یا یہ افغان راکھنو وادی ہیں یا یہ پاکستان کے پٹھو ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بریک کے لئے مجبورا مجھے رکھنا پڑ رہا ہے ان تصویروں کے ساتھ بریک بہت دیر تک چودوی سکار صاحب آپ کا سر جھکا رہا کیا شرمندگی میں جھکا ہوا ہے پوچھیں کہ آپ سے بات چیت آگے کریں لیکن یہ تصویریں پورے وشو کو شرمندہ کر رہی ہیں جہاں پر بچیاں مہلائیں اتنی خوف میں اتنا زیادہ ڈری ہوئی ہیں کہ بیٹی کو آمی کو سوپ رہی ہوں کہ کسی طرح سے سرکشت اچھی جگہ پر لے جائی یہ حالات بن رہے افغانستان توال کو میں ایک دوسرے سرے سے آگے لے جانا چاہتی ہوں گورب بھاٹی جی اسلامی ایمیرات آف افغانستان جو گھوشنا کریں اس پر سشان سرین جی بھی اور سجن ہر بھی بھی بھولیں گے سپریہ ہمیں آپ کے پاس بھی آنگی لیکن جو شریعہ وہ تھوپتے ہیں لڑکیوں پر بچیوں پر جس طرح سے وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ ہن کی ہتھیار لے کر چہروں میں گھوم رہے کئی جگوں پر ہم نے تصویریں دکھائی ہیں پریس کانفرنس کر کے کہتے ہم شریعہ سے چلائیں گے لوگ تنتر نہیں ہوگا لیکن ہم سب دو سو انیس بھارتیوں کو لے کے انڈین ائر فورس کا ایک ریمان بھارت آ رہا ہے اور یہ سن کے اچھا لگا کہ ہمارے بھارتی بھائی بہن بچے اب سرکشت بھارت کی دھرتی پہ جلد ہوں گے میں کہا یہ ساجہ کر لوں آپ سب سے آپ کا سوال بہت ہی بیاپک ہے انجنہ جی اور جب ان کا گھنونا چہرہ دیکھتے ہیں تو اپنا لوگتنتر اور خوبصورت لگنے لگتا ہے اور دیکھئے انجنہ جی فرق کیا ہے ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بود سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خوشی میں دکھ میں ساتھ ہوتے ہیں ان کے اہاں کیول اور کیول آتنگ باد ہوتا ہے ایک ہی ماں کے دو بیٹے ایک سیانہ بیٹا بھارت جو سوپر پاور بن گیا ایک نلائق بیٹا پاکستان جو آتنگ بن گیا ایک سیانہ بیٹا جو پورے وش میں اپنی آت نربارتہ سے کھڑا ہے اور وش ہمارے آدرش ہے عبد الحمید جی ہمارے آدرش ہیں سمیر بھٹ ان کے آدرش عسامہ بن لادن حفیظ سید کی پولٹیکل پارٹی ہے اور ایک بات بلکل سپسٹ کر دیں بھارت اپنے طریقے سے مجبوطی کے ستھان سے کسی سے بھی بات کرے گا لیکن لوگتانترک مولیوں میں اس طاقت کا وشواس ہو وہاں پہ مانورٹی سرکشت ہو اور وہاں پہ مہلا اور بچوں کو سممان دیا جائے یہ سنشت کرنے کی طاقت بھارت میں ہے اور یہ ہم ضرور دیکھیں گے چاہے یہ آتنکستان کچھ بھی کرنا چاہے یہ وفل ہوگا چودری صاحب بہت گندے لوگو آپ سے بیس کرنا یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا ہے بھر میں وقت ضائع رہا ہوں دوسرے ملک کے اوپر ایسی گندی باتیں کرتے آپ کو کشمیر کا پتہ نہیں چودری صاحب اپنے ایسا ہی لگتا ایسا ہی لگتا گندے امران خان جب کہہ رہے غلامی کی بیڑیوں سے آزادی ہو گئی تب آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے چودری افتخار چودری افتخار ایک سو بات ایسا تیرر پاکستان پہ جاتے ہیں آپ جان دے رہے آپ تمیز رہی آپ کسی امران خان پر تمیز تکھائی ہے اب ابھی تو بہت سلیقے سمجھا رہے ہیں ابھی تو بہت سلیقے سمجھا رہے پاکستان سلیقے ایسا لیجیے سپریہ جی شریعہ اور اس کا جو انٹرپریٹیشن تالیبانی کرتے ہیں جس پر تالیب جا رہے چودری افتخار اور ان کی پارٹی والے چاہیے کہ ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ہم ماں کے پیروں میں جنت اور یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تتر دیوتا کے انسرر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ پاکستان کے پردھان منتری گلت کہہ رہے یا صحیح کہہ رہے ان کو شرم آنی چاہیے وہ لنڈن میں پڑھ آگے چھوڑے جائیں گے اس کو مانتہ دلائی جائے گی یون سے اور باقی دیشوں سے ہمیں اس کا بہشکار کرنا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی ٹیروریسٹ سے بات کرنی چاہیے بھارت کی یہ نیتی ہی کبھی نہیں رہی ہم ٹیروریسٹ آرگنیزیشن سے بات ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں ذرا س بھی سنش سمیں نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے سٹرٹیجک انٹریسٹ جو بھی ہو سکتے لیکن ان لوگوں کے تار تو بھارت ویرودی سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے انسی کس چیز کی آشا کر سکتے چاہے وہ حکانی نیٹ ورک سنگٹھنوں سے تالیبانیوں سے کوئی بھی بات چیت کوئی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے ہم بھلے اپنے بارے میں دنیا کو جو بھی بتائیں لیکن ہم اپنے بارے میں یہ بھی بتانا پڑے گا کسی بھی صورت میں نہیں کھڑے جو آج افغانستان سے پکچرز آ رہی جو تصویریں آ رہی جس طرح سے لوگ بے موت مر رہے یہ تالیبان گوڈ اور بیگ نہیں یہ وہی تالیبان ہے جو ترررس ایکٹیوٹیز کرتے ہوئے آیا تھا اور ضروری ہے کہ بھارت اپنا سٹینڈ کلیر کر کے بولے کہ ہم ایسے لوگوں سے لیش ماتر بھی سمبند رکھنے میں یقین نہیں رکھتے ہاں اسی ایٹ ون پور ہوا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں سرکار نے کوئی جانکاری نہیں دیئے لیکن ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے جس کہ پاکستان کے من میں کوئی مغالطہ نہ رہے چودری صاحب جو یہاں آکر گیان اور جو بھی پولیٹکس ہے وہ یہاں راشتری چینل پہ کسی بہاری کے سامنے نہیں بات کریں گے تو اس کا میں سممان کرتے ہوئے کوئی آج تیخہ ٹپڑی کانگریس پہ نہیں کروں گا لیکن میں ایک بات ضرور بتا دوں کہ جو فروری کا آپ انوبند کی بات کر رہے بھارت کا سپشٹ تھا اس کا ویروت کیا بھارت نے بھارت نے بلکل سپشٹ کہا کہ ہمیں یہ سنشت کرنا ہے جو ناغرک ہے افغانستان میں ان کے مول ادھکاروں کا کیسے ہم جو ہے پروٹیکشن کر سکتے ہیں دوسری بات بھارت کی سٹین کی بات ہے تو بھارت میں ستر بھاج پا اور دھپکش میں جتنی پارٹیاں ہیں میں اور آپ سب آئیں گے تو ایک بات کہہ دوں اتنا سپشٹ سٹین ہوگا سہی سمیں پہ کہ جن کی آنکھے آتنگ واد سے بند جو اندے ہیں ان کی آنکھے بھی چوندیا جائیں گی ایک مجبوط پردھان منتری شری نریندر موڈی جی میں بھارت کے پاس ہے ہمارے پاس 130 کروڑ بھارتیوں کی طاقت ہے بلکل سپشٹ نیتی ہوگی لیکن صحیح سمیں پہ پاکستان سے جو پی ٹی آئی کے پروکتہ تھے چونکہ اب ان کا ریلونس ختم ہو چکا ہے ہم نے ان کو آئینہ دکھا دیا ان کو اپنے بیس سے چھوڑ دیا کیونکہ اب اگلے حصے میں جلل لی ہم لوگ یہ تیہ پائیں ہندوستان ہندوستان کا کیا سٹانڈ ہونا چاہیے سر جنہار صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے کیا جو سپریہ کہہ رہی اس میں دم ہے کیا ہندوستان کو ابھی سے رنیتی سی لائن پر بنانی چاہیے کہ ہم ایسے کیونکہ ابھی تک تو اس نے کوئی پرمان نہیں دیا نا سر کی وہ جو کہہ رہا ہے اس نہیں دیے ہیں انجنا جی جس سے یہ بتایا جائے جو ہم اس کو ریکنائز کریں گے یا ان کو مانتہ دیں گے یا نہیں دیں گے دیکھئے سپریہ جی نے جو کہا ہے جو 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 کوئی وہ انتر نہیں ہوتا اور میرے وچار سے بھارت ہی ایک ایسا دیش تھا جب دیکھئے دوہزار نو دوہزار دس کے آج پاس جب اس کو اڑایا گیا جو اب ہم گھڑ تالیبان سے بات کرنی چاہیے ان سے بھارت ہی ایک دیش تھا جس نے کہا کوئی گھڑ تالیبان اور بیٹ تالیبان نہیں ہوتا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ جو نورڈن ایلائنس میں انجنا جی جو پہلے تھے روس تھا ایران تھا انہوں نے سبھی سے تالیبان سے بات کرنی شروع کر دی بھارت ایک ایسا دیش ہے جس نے بات نہیں کی اور آپ یہ بھی معلوم ہوگا سپریہ جی جب ہمارے ودیش منتری ہیں انہوں نے بالکل اتنے شبدوں میں کہا ہے جو ہم نے تالیبان سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے سشان سرین جی امجنا میں اس سوال پر آنے سے پہلے ایک پاکستانی جو پتہ نہیں آپ کی پروگرام پر ابھی ہے یا نہیں جواب دینا بہت ضروری ہے کشمیر کی جو بات کر رہے تھے یہ اتنے بدبودار آدمی لوگ ہیں کہ کشمیر میں جو قتل عام ہوا اور جو افغانستان میں آج ہو رہا ہے ان سب بیگنا لوگوں کا خون یہ پاکستانیوں کے ہاتھ پہ ہے دوسری چیز جہاں تک تالیبان کا سوال ہے وہ شاید سپریہ جی سے بھی زیادہ سخت ہے تالیبان کو لے کر لیکن کوٹ نیتی اور راج نیتی میں کئی باری آپ کو تھوڑا سا نرم رویہ اس لئے رکھ بہت مہتفون بات آپ بول رہے تھے لیکن وقت بریک کا ہو گیا تصویروں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں تالیبان کے کوحرام کی تصویریں ہر روز نہیں